ہیلو پرینڈز ہیلکم تلنال ایش آل ایک شن دوستو آج کی ویڈیو میں بہت بڑی خبر انڈیا کے لیے ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کی جو آنمی ہے نا وہ بہت بیسٹ ہے وہ بہت بہادر ہے اور بہت بریدینٹ ہے اور یہ خبر جب ڈیفرنٹ اخباروں میں چھپتی ہے تو اس کا رییکشن کیا آتا ہے ویڈیو دیکھتے ہیں ابتہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائے کریں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کے لیے کریں انسٹا نائب برکانی فالو کیا کریں انسٹا آردہ ویڈیو آج کی تاریخ میں دوست ہوں بھارت کا ڈنکا بھارت کی فوج کا ڈنکا امریکہ بھارت میں بجھ رہا ہے اور جو امریکنز ہیں وہ بول رہے ہیں کہ بھارت نے یہ کیا کر دیا انڈیا اب پہلے جیسا کمزور ملک نہیں رہا ہے اب اس کی طاقت پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے آپ بھول جاتے ہیں کہ تین دفعے اسرائیل اور ہندوستان ملکے پاکستان کے ایٹامیک فسیلٹیز کو بم کرنا چاہتے تھے بولا ہے کہ بھارت نے چائنہ کے ساتھ کمپیٹیشن کے لیے پختہ قدم اٹھائے ہیں اور جو ریلائنس ہے ریلائنس ہے ریلائنس ہے ریشن ٹیکنالوجی اور ریشن ہتھیار کے اوپر اس کو بھارت نے کم کرائے بھارت میں یہ جو انیس اپریل سے عام انتخابہ شروع ہو رہے ہیں اور اگر بی جے پی خدا نہ خواستہ دوبارہ کدار میں آئی جب ہمیں پتا ہے کہ وہ موقع ڈھون رہے ہیں اور جب ہمیں پتا ہے کہ تین سو مسائلز ان پر گرے ہیں اور جب ہمیں گرے نہیں ہیں معنی کہ اٹیک ہوا ہے تو وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ بھائی ابھی تو مجھے بہانہ مل گیا ہے اور اس کے بعد پھر ہماری باری آئے گی تو اگر ایران کو بتا سکتے تو ہمیں نہیں بتا سکتے دنیا والوں ہماری بھی تو پٹائی ہو رہی ہے تو تم سارے جمع ہو کے اسرائیل کی مدد کو آگئے صرف بھارت ہے جو لینڈ بورڈر پہ چائنا کے ساتھ آج کی تاریخ میں بلکل بھڑنت کے لئے تیار کھڑا ہوئے وہ جو ایک فلم تھی میرا خلا ٹائگر زندہ ہے جس ٹیک ڈائلوگ تھا کہ ہم گھش کے ماریں گے وہ جو فلم کی فیلنگ تھی وہ جو جذبات ایک فلم کے لئے ہی مناسب تھے انہیں پریکٹیکلی طور پر ایمپلیمنٹ کر دیا گیا ہے ہمارے پاس وہ چیز ہے جو تم سمجھتے ہمارے پاس نہیں ہے تو آؤ بچو کرو اور دیکھو نمسکو دوستو دوستو ریسنٹلی امریکن انٹیلیجنس ڈیفنس کے آفیسر جیفری کروز نے انڈیان آرمی اور بھارت کے آتمنیر بھرتا کی جمکت تاریخ کی ہے انہوں نے کہا کہ دو جاتے ایس میں بھارت نے چائنا سے کمپیٹ کرنے کے لئے اور روسی ہاتھیاروں پر اپنی ڈیپینڈینسی کم کرنے کے لئے اپنے سینا کو آدھونیک بنانے کے لئے قدم اٹھایا ہے جو کی کابلے تاریخ ہے وہیں دوسری طرف اب پاکستان کو اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں اسرائیل پاکستان پر اٹیک نہ کر دے آپ کو پتا ہے جب سے ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا ہے پوری دنیا اس چیز کا انتجار کر رہی ہے کہ کہیں اسرائیل ایران پر اٹیک نہ کر دیں اور جو پاکستان بہت جشن منا رہا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا ہے وہ اب رو رہا ہے کہ کہیں ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اسرائیل کے لپیٹے میں نہ آ جائیں اسی چیز کو لے کر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں بھر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم بھول جاتے ہیں کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ نیتن یاہو نے پبلکلی کہا ہے بلکہ ایک ویڈیو بنایا ہے بٹھایا ہوا ہے اس کو اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فیملی سے بات کر رہا ہے اور یہ چل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کا two existential threats ہیں اسرائیل کو دو ایک ہے ایران سے دوسرا ہے پاکستان سے اپنے فیملی کو بٹھا کے ویڈیو پہ پبلکلی یہ کہہ رہا ہے اس کو تو موقع چاہیے اس کو موقع چاہیے کہ اس کے F-35s deep penetration bombs tactical nuclear weapons اور strategic nuclear weapons یہ سب ہیں اس کے پاس بار بار انہوں نے dry runs کیا ہے کیا آپ بھول جاتے ہیں کہ تین دفعے اسرائیل اور ہندوستان مل کے پاکستان کے atomic facilities کو بم کرنا چاہتے تھے آخری the last job آپ نے پڑا ہوگا کہ ضیاء الحق جا کے خود گیا کرکٹ کا بہانہ لگا کہ ڈلی اور آکھ میں آکھ ملا کے رجیف گاندی کو کہا کہ بچو ہم جانتے ہیں تم لوگوں کا کیا پلان ہے اور اگر کچھ ہوگا تو ہم ٹھیک ٹھاک جواب دیں گے تو جب ہمیں پتا ہے کہ وہ موقع ڈھون رہے ہیں اور جب ہمیں پتا ہے کہ تین سو missiles ان پہ گرے ہیں اور جب ہمیں گرے نہیں ہیں معنی کہ اٹیک ہوا ہے تو وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ بھئی ابھی تو مجھے بہانہ مل گیا ہے اور اس کے بعد پھر ہماری باری آئے گی اچھا بھولے مات یہ چیزیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں یہ جنگ یہ جنگ is foreordained یہ جنگ ان کے بلکل بیٹھا ہوا ہے ان کے اندر کہ ایران لیکن ایران صاحب ہماری باری کیوں آئے گی آپ نے بڑی اہم بات کر دی ہے کہ ہماری باری آئے گی کیوں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس وہ ویپنز ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے دوہزار تیس میں یہ ان کا کہنا ہے کہ دوہزار تیس میں بھارت نے ایک قدم اٹھائے modernize its military یعنی کہ اپنی military کو اور modern بنانے کے اور رشن ایکپمنٹ پہ ڈیپینڈنس کم کرنے کے لیے اور بھارت نے سی ٹرائلز کرے ہیں اپنے پہلے ائرکرافٹ کیریئر آج کی تاریخ میں دوست ہوں بھارت کا ڈنکہ بھارت کی فوج کا ڈنکہ امریکہ بہت دوست میں بجھ رہا ہے اور جو americans ہیں وہ بول رہے ہیں کہ بھارت نے یہ کیا کر دیا خود اپنا ائرکرافٹ کیریئر بنا لیا کوئی کوئی امید نہیں کر رہا تھا جب وکرانت بنانا کسی کو ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ بھارت بنائی دے گا کیا یہ ہو ہی جائے گا بنا دیا ڈیپلائی کر دیا آپ کہہ رہے ہیں ایک اور بنا رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسا دیش ہے یہ چپ چاپ رہتے ہیں زیادہ کچھ کرتے نہیں لیکن اچانک ایک انانسمنٹ آ جاتی ہے کہ سب کل گیارہ بجے ہمارا ائرکرافٹ کیریئر لانچ ہو رہا ہے آپ کا بھی سواگت ہے آپ بھی آ کے دیکھ لیجئے اپنی اپنے اپنے سے یہ کیمیٹر چل رہا ہے بھارت میں لیکن بھارت نے ایسے قدم اٹھائے ہیں اور بھارت نے سب دیشوں کے ساتھ اپنے رشتے ٹھیک کر رہے ہیں اور چائنہ کے خلاف اکیلا بھارت ہے جس نے پختہ قدم اٹھائے ہیں اکیلا باقی سب لوگ بھی قدم اٹھانے کے کوشش کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ باقی ڈرپوک ہے نو نور اٹھال باقی سب کر رہے ہیں پر دوستوں جو بھارت نے کر رہا ہے جو بھارت نے ہتھیار ایکچولی کھریدے ہیں ان کو ڈیپلائی کر رہا ہے اپنی فوجہ چینج کر رہی ہیں صرف بھارت ہے جو لینڈ بورڈر پہ چائنہ کے ساتھ آج کی تاریخ میں بلکل بھڑنت کے لئے تیار کھڑا ہوئے بلکل بھڑنت کے لئے تیار کھڑا ہوئے ایک چائنہ ہے جس کی اکانومی ہم سے کافی بڑھی ہے یہ ہمیں بات ماننے ہی پڑے گی جس کی فوج ہم سے بڑھی ہے لیکن جب چائنہ نے دھکا دینے کی کوشش کری تو اس کو وہاں پہ بھارتی اسینہ جیسی لوہی کی دیوار ملی اور چائنہ بھی کنفیوزد ہے چائنہ کنفیوزد ہے کیسے بھارت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کریں ہم ایک مسائل لگاتے ہیں یہ دو لگاتے ہیں ہم ایک فوجی لگاتے ہیں یہ فوجی لگاتے ہیں ہم ٹینک لگاتے ہیں یہ ٹینک لگاتے ہیں ہم ائرکرافٹ لگاتے ہیں یہ ائرکرافٹ لگاتے ہیں ہم ہیلیکاپٹر لگاتے ہیں یہ سلسلہ کب ختم ہوگا when will it stop تو اب چائنہ نے دھیرے دھیرے یہ ریلائز کرنا شروع کرا ہے کہ اب بھارت سے ایسے لڑنا ہی سکتے it's not possible to fight against India and win وہ دن چلے گا بھی یہ انس سو باس اٹھ کے اب جو پولٹیکل ہائرارکی ہے جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی سٹرونگ ہے اور بھارتی سینہ تو شروع سے ہی سٹرونگ تھی پہلے پولٹیکل لیڈرشپ ویک تھی جواب دینا نہیں جانتی تھی پولٹیکل لیڈرشپ سٹرونگ ہے آرمی اب دو سٹرونگ مل گا ہے پولٹیکل لیڈرشپ پولٹیکل لیڈرشپ اب کیا کرے گا چین اب ان کا یہ کہنا ہے کہ دوہزار چوبیس میں نئی دلی فوکس کرے گا نیشنل پارلیمنٹری لیکشنز میں یہ جنرل کہہ رہا ہے یہاں پہ مینٹیننگ ایکنومک گروت اپنی ایکنومک گروت کو مینٹین کرے گا میکن انڈیا اور آتمرور بھارت کو یہ آگے بڑھائے گا ملٹری مورڈنائزیشن میں تو دوستو یہ انڈیا ہے مینٹین اس نیوٹرل سٹانس آن رشیہ انویجن ان یوکرین یہ بھی بول رہا ہے یہ بندہ بول رہا ہے لیفٹن جنرل امریکہ کا کہ بھارت نے اپنا نیوٹرل سٹانس مینٹین کر رہا ہے رشیا موس سبسٹینشل دیفنس پارٹنر ہے ابھی بھی نید لیکا اور کنٹینیوز تو اکوار ویپنس پرم موسکو سچ از ایس فور انڈر سفیس تو ایئر مسائلز بٹ نیو ڈیلیز ڈیزائر تو ڈائی ورسی فائی اس ڈیفنس ایکوزیشن پارٹنرشپس کانٹینیو یعنی کہ آج کی تاریخ میں بھی بھارت کا جو موٹا ڈیفنس کا سامانے اور روس سے آرہا ہے لیکن بھارت نے اپنے آپ کو ڈائی ورسی فائی کرنا شروع کر دیا اس فور انڈرڈ کے ایگزامپل دے رہا ہے ساپ اس فور انڈرڈ آپ دیکھئے اتنا بڑا سرفیس تو ایئر مسائل سسٹم انہوں نے لیا اس فور انڈرڈ لیکن لیکن کیا بھارت اور دیشوں سے بھی بات کر رہا ہے بلکل تو دھیرے 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 یہ جو ہمارا اوور ڈیپنڈنس ہے رشیہ پر رشیہ ہمارا دوست ہے جب بھی رشیہ کو ہماری ضرورت پڑے گی بھارت وہاں پر رات کو کھڑا ملے گا جب رشیہ بولے دوست ہے پرانے یار چھوٹی بات نہیں ہے لیکن کیا ہمارے اور دوست ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے کیونکہ یہ پرسنل دوست ہی نہیں ہے دوستوں یہ جو دوستی ہے نا یہ دونوں دیشوں کے بیچ میں ہوتی ہے اور جب دونوں دیشوں کے بیچ میں دوستی ہوتی ہے پھر آپ کے کئی سارے فرنڈز ہوتی ہیں جس سے ہمیں فائدہ ملے وہ ہمارا دوست ہے لے جی وہ گھڑی بھی آگے کہ سپر پاور جو ہے وہ انڈیا کی تعریف کر رہا ہے اور انڈیا رشیہ سے بہت زیادہ ہتھیار کریتے ہیں اور انڈیا نے اس بات پر بڑی تعریف کی ہے کہ انڈیا نے اب رشیہ کے جو ہتھیار ہے اس کے اوپر جو ہے اپنی جو ریلائنس ہے وہ کافی کم کر دی ہے کیونکہ وہ میڈ انڈیا کو بہت زیادہ انڈیا اس وقت جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں اور انڈیا نے کبھی اپنا مقابلہ پاکستان کے ساتھ کرایا نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگر ہمیں دو ہزار تیس میں اگر کوئی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ چائنہ کے لیے ہوگی وہ پاکستان کے لیے نہیں ہوگی اور جب سے رشیہ کیوں خود کی جنگ ہے وہ خود اتنا زیادہ جنگی سامان جو ہے اپنے یوز میں لے کے آ رہا ہے کہ اس کی ایکسپورٹ اس وقت ہتھیاروں کی نہیں ہے اور جہاں پر یوکرین کی وار کے بات ہے تو یوکرین بھی اس وقت رشیہ کے سامنے بہت زیادہ کمزور پڑتا دکھائے دے رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ دو تین مہینے کے اندر اندر یہ رشیہ یوکرین کی جو وار ہے یہ بھی کسی نتیجے کو بہت جائیے بڑی لمبی اور جو یوکرین کے جو لوگ ہیں نا وہ زیلنسکی کے سپورٹ میں نہیں ہیں وہ کہنے ہیں کہ وار نہیں کرنی چاہیے آپ جو ہے گیوپ کر دے رشیہ کے سامنے یہ دو مجھے ایسے لگتا ہے پوٹن اور زیلنسکی کی یہ کنٹری کی لڑائی نہیں یا پرسنل لڑائی ہی وہ پوٹی یورپ کو پریشان کیا ہوا اب بات آ جاتی ہے دیکھیں انڈیا کی اور جس طرح سے ویڈیو میں بتایا کہ بھائی اب تو جی اسرائیل اور ایران نے جس طرح سے اسرائیل پہ حملہ کیا تو اسرائیل جو ہے نیتن یاہو بولتے ہیں کہ ہمیں دو لوگوں سے خطرہ ایران اور پاکستان پاکستان نے تو اسرائیل کو کبھی سیکٹی نہیں کیا لیکن اسرائیل پاکستان کو خطرہ سمجھ رہا ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ تو اسرائیل کے بارے کچھ نہیں بول رہی اور نہ ہی بول سکے گی وجہ یہ ہے کیونکہ اسرائیل کو سپورٹ امریکہ کرتا ہے اور ہمارے ملک کا سرکل بھی امریکہ کی وجہ صحیح چلتا ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو گروپ سے ہیں جو جہاد کو پرموٹ کرتے ہیں جیسے لشکوڑے تیبہ ہو گیا جیش محمد ہو گیا طریقے تالیبان پاکستان ہو گئے تو یہ لوگ فلسطین کے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس وجہ سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان سے خطرہ ہوگا اور دیکھیں جو ہوسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کیا پھر ایران کے بعد اگلی باری ہماری ہے کیونکہ بورڈر تو ہمارا بھی بلکل اگر ایران پر اٹیک ہوگا تو اسرائیل ہم پر بھی کرتے ہیں جناب آپ دیکھیں اسرائیل ہم پر اٹیک کر کے چلے جاتا ہے ایران تو پھر بھی ٹھیک ہے چلو کچھ کر رہی ہی لے گا باقی اسلامی کنٹریز اس کا ساتھ دے ہی دیں گے اگر پاکستان پر کر لیا تو وہ ویڈیو میں بھی بتا رہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ ہو کبھی کسی نے نہیں دیا اور ایران اور اسرائیل مل گئے اور اگر پاکستان کے خلاف کوئی اپریشن کر لیا ایران اور اسرائیل اور انڈیا دوستو اوریڈی بہت قریب ہیں اسرائیل کی جو ایجنسیز ہیں وہ جی انڈیا کے بہت زیادہ کاموں کو ہینڈل کرتی ہیں جس میں سب سے بڑا کام جو ہے پی ایم موڈی کی سیکیورٹی اس کے بعد اسرائیل کشمیر کے اندر جو ہے لیٹس ٹکنولوجی کی فارمنگ کے سکلز لوگوں کو سکھا رہے ہیں اسرائیل اور انڈیا کے بہت سے چیزیں ابھی ایسے ہیں جو پسے پڑھ دا ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اسرائیل انڈیا کی مدد کرتا ہے بدلے میں انڈیا بھی اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہا ہے یہاں پر جذبہ اور جہاد نہیں چلے گا یہاں پر آپ کو جو ملک سے آپ کو فائدہ ہے وہی ملک آپ کے ساتھ ہے جس ملک سے آپ کو فائدہ نہیں ہے وہ ملک ابھی آپ کے ساتھ بھی نہیں گھڑا ہوگا دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ایک پیشنگوئی نہیں ہے یہ بہت زیادہ پیشنگوئیاں ہو چکی ہیں کہ اس طرح چھوٹے چھوٹے خطوں میں سے جو ہے جنگ شروع ہوگی ورلڈ وار 3 2 کیسے ہوئی تھی ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے ورلڈ وار 2 شروع ہوگی اب یہ ورلڈ وار 3 بھی ایسی مجھے لگتا ہے کچھ ایسی سسٹرم ہوگا اور لوگ کہیں گے جی ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہوگا لیکن انڈیا کی آرمی کی بات کریں تو ابھی تک بہت بیسٹ ہے ٹوپ فائف میں سے انڈیا آرمی آ رہی ہے اور اس نے جنگ کا ایکسپیرینس بھی انڈیا آرمی کا اچھا ہے کیونکہ ان کے حصے میں وکٹریز آئی ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں اور آپ کتنے سال گزر گئے آپ ٹکنولوجی کہاں پونگی کتنی جدید ہوگی ہاں جدید ہوگی تو آپ ان کی پرفارمنس کتنی بہتر ہوگی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کی کہہ رہے ہیں آپ بھی کمینٹ پر شیئر کریں ملتے ہی کے لئے پرگرام میں کتنی جدید ہوگی